سوابت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوروپ چینل پہ آپ ٹیلیگرام میرا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک نوٹیس دیکھنے کو ملے گا اوفیسیلی جہاں پہ آپ کے سکندرہ واد سے یہ نوٹیس ساؤت سینٹر ریلوے کے طرف سے آئی ہے نو آٹھ دوہجا تیس کے ہی ڈیٹ کے یعنی کی لیٹیسٹ یہ اپ ڈیٹ ہے کہ یہاں پہ گروپ ڈی کے کچھ ویکنسی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کو ختم کر دیا گیا ہے یعنی کی پوشٹ کو سرینڈر کر دیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان پوشٹ کو بھویس میں پونہ جنم نہیں ہوگا اور اتنا جو آپ کے سیٹ ہے وہ ختم ہو گئے ہیں ریجن ریٹ کا ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے کہ ان فیوچر کون کون سے بیبھاگ میں یعنی کی اسی کے دپارٹمنٹ میں کون کون سے پوشٹ ریجن ریٹ ہوں گے یا نئے بنائے جائیں گے ابھی تک اس کا خبر نہیں ہے لیکن 165 گروپ ڈی کے لیول ون کے پوشٹ سرینڈر کر دیا گیا ہے یعنی کی ان فیوچر جو بھی ویکنسی آئے گی اس میں یہ پوشٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گے تو تمام خبرے کے لیے بنے رہے گا چینل پہ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لے گا دیکھے گا یہ جو تو اپکا ایتہ دیکھے گا سرینڈر آف گروپ ڈی پوشٹ اور برگ ریگارڈنگ آہ اینس آفیس آفیس ڈیٹر آنیس سات دوہزاد تیس کے ریگارڈنگ آہ میں یہ بھی ریفرنس لوگ بھی ریفرنس تو آہ evap no reply has been received from baksop to identify the 165 ڈی لیول پوشٹ آہ فرینڈر ہنس it is now proposed to the pin point the فولوئنگ نمبر آف گروپ ڈی لیول ون پوشٹ ٹو بی سرینڈر فرم ثری برکس اوپ یعنی کی ان تین برکس اوپ سے جو آپ کے تین پوشٹ ہے یعنی کی ان تین برکس اوپ سے جو آپ کے پوشٹ اسسسٹنٹ برکس اوپ کے ہے وہ سرینڈر کر دیئے گئے ہیں پچھتر آپ کے جو ہے وہ الگ ڈی اے سے جو ایک برکس اوپ جگہ ہے اس کے بار تی وائی یہ کوڈ لکھا ہوا ہے اس جگہ کا تی پی بائی اے سے پچھپن جو اسسسٹنٹ برکس اوپ کے جو ہے وہ یعنی کی گروپ ڈی اسسسٹنٹ برکس اوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروپ ڈی کا کرمچاری کو پچھپن پوشٹ کو سرینڈر کر دیا گیا اسی طریقے سے آر بائی پی اے جو اسسسٹنٹ برکس اوپ ہے وہاں سے پیتیس پوشٹ یعنی کی ٹوٹل وان سکسٹی فائیو جو پوشٹ ہے وہ برکس اوپ کا ختم کر دیا گیا ان فیوچر کوئی ویکنسی نہیں نکلے گی تو میں بات کر رہا تھا کہ ویکنسیاں تو ختم کی جاری ہے پوشٹ کو سرینڈر کر دیا جارہے ہیں لیکن پوشٹ جو جنرےٹ کیے جانے ہیں اس کو ابھی تک جنرےٹ نہیں کر رہے ہیں جنرےٹ کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں یا جنرےٹ کرتے ہی نہیں ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پوشٹ مرجر ہو رہا ہے تو وہی چیزیں ہو رہی ہیں جنرےٹ جہاں پہ کرنے تھی وہاں پہ مرجر کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ سمجھئے کہ اگر وہ جو ٹریڈ ہے یا مرجر کر دیں ٹھیک ہے کیاڈر مرجر کر دیں تو کیاڈر مرجر سے کیا ہوگا کہ جہاں پہ کمی اشٹاپ کی ہوگی تو وہاں پہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بلا لیں گے جس سے کی کیا ہوگا کہ ان کو پوشٹ جو ہے وہ جنرےٹ کرنے کی اب سکتا ہی نہ پڑے لیکن یہاں پہ ختم کرنے کی جب بات آتی ہے کی ویکنسی کو ریڈیوز کرنے کے لیے کافی ہے اور ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے روائیے رہے تو بہت ساری ویکنسی آپ کے ریڈیوز ہو جائے گے اور جو بھی نئے ریکیوٹمنٹ کے تھرور جائیں گے بچے ان کو پرسانی ہوگی کیونکہ بہت کام لیا جا سکتا ہے ان فیوچر ابھی ہی ہم نے دیکھا ہے جب ہم لوگ گئے تھے تو پہلے سے زیادہ کام لیا جا رہے ہیں اس لیے پہلے سے زیادہ کام لیا جا رہے ہیں چونکہ پہلے مین پاور زیادہ تھے جب پہلے ریکیوٹمنٹ ہوتے تھے مینوالی سب ہوتا تھا تو مین پاور زیادہ ہوتا تھا تو کام جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا تھا جیسے ایک ہی بندے اگر کسی کام کو کرتے ہیں اور دس بندے کسی کام کو کرتے ہیں تو اویس ہے کہ تھوڑا سا برکلوڈ کم جائے گا تو اس وجہ سے اب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا اب اس میں بھی کیا کیا جا رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے تو کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا تو کام کریں گے ہی آپ جس دن ریشٹ میں ہو جنگے اس دن آپ کو بلا لیا جا گا ریشٹ والے دن ہی بلا جا سکتا ہے امرجنسی کے طور پر وہ الگ بات ہے کہ آپ کو سو پچاس ہزار جو بھی انسینٹیب ملے وہ ملے لیکن آپ کو جب شریر میں آرام ہی نہیں ملے گا تو آپ سرکاری نوکری دیکھیں سرکاری نوکری کے پیچھے کیا لوجک ہے کہ ایک تو سیکریٹی ہوتی ہے کہ کوئی نکالے گا نہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ ٹائم پر پیمنٹ مل جائے گا پرائیوٹ میں ہے کہ دس دن پندر دن کام کیا لات مارکہ نکال دے گا کبھی پیسہ دے گا نہیں کوئی کہے گا کہ کام ہی نہیں ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے پرائیوٹ سے آرمی پریفر کرتا ہے کہ سرکاری میں چلے جائیں لیکن یہ سب بھی اگر ایڈیویس ہو جائے گا تو پھر کیا مطلب ہے تو تھوڑا سا دینیہ اسطیتی ہے دیکھتے ہیں کہ کب تک ویکنسی نکلتی ہے ویکنسی نہ نکلنے کا تو وہ سارے نوٹیس آرے لیکن ویکنسی نکلنے کا بہت کم نوٹیس آرے ہیں دیکھیں کب تک نکلتا ہے آپ کا کیا رائے ہے اس پر جرور کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے بتائیے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے جائیں